حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات اے صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظری نگرامی سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ آج سے دو سال پہلے سیدھی بات فانڈیشن نے تحریک پیغام رحمت اللہ العالمین کی نام سے ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سامنے لانے اور ان کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کنرہ انگریزی اس طرح کی کتابیں بات کر کے ان کی ذہن میں موجود غلط فہموں کو دور کرنے کی بیڑا اٹھایا تھا مولانا علیاس جاکٹی ندوی جو ہمارے استاد مکرم ہیں ان کے مشوروں سے اور اس تحریک کے مولانا مفتی شعب اللہ صاحب بھی سربراہ تھے ادھر دو سالوں سے کام بند تھا عجیب اس کے آپ جانتے ہیں کونہ وبا کی وجہ سے بھی اور بھی بہت سارے مسائل کی وجہ سے اب چونکہ سرکاری افسران میں پیغام اور کتاب وغیرہ پہنچانا ہے اسے کی سلسلے کی کڑی کے تحت ایک گولڈن لیٹر ہیڈ جس میں جو ہے ہم لوگ ایک ایسے کامپٹیشن رکھنے کی کوشش کریں گے بلکہ ایک کتاب بھی بنائیں گے لیکن اس سب غالر غیر مسلموں ایک بہت لمبا طریقہ ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی اسی مہنے کی چودہ تاریخ کو جس میں ایک مختصر میٹنگ ہوگی مولانا علیہ صاحب کی اس سے پہلے آج یہاں مولانا عبدالعلیم خطیب صاحب جو جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد بھٹکل کے استاد بھی ہیں اور جامعہ مسجد بھٹکل جو مشہور و معروف اور وڑی مسجد مانی جاتی ہے بھٹکل کے ان کے خطیب بھی ہیں وہ یہاں دفتر میں تشریف آوری ہوئی تھی دیگر علماء اکرام کے ساتھ تو اس موقع پر جو گولڈن ہمارا لٹر ہیڈ تھا وہ اور دیگر جو کتاب مولانا رابح حسنی ندیوی دامت برکاتہ ہم کی جو اس وقت غیر مسلم بھائیوں میں دی جائے گی بیورکرارٹس میں ہو یا پولیس افسران میں ہو یا ایس افسران ہو تاکہ ان کے ذہن میں موجود غلط فہمیاں دور ہوں اور وہ اسلام کو صحیح طور پر سمجھ سکیں ایک تحریک ہے سیدھی بات فانڈیشن کی جانب سے جاری ہے اسی سلسلے میں ایک مختصر میٹنگ مولانا کی اس وقت بینگنور آمد کے موقع پر دیگر علماء اکرام کے ساتھ تو ایک تخریب منعقید کی گئی تھی اس میں مولانا عبدالعلم خطیب صاحب اور بھارت کے مشہور معروف شائر جناب عزیز برگامی صاحب نے مولانا کی اس موقع پر عزت افضائی بھی کی اور مولانا نے یہاں پر دعاوں سے نوازہ اور سیدھی بات فانڈیشن اور چینل کی جانب سے جو کام ہو رہے ہیں اس کا جائزہ بھی لیا خوب دعاوں سے نوازہ ہے یہ ساری چیز تفصیلات جو ہوں گی وہ آپ نے ان کے سامنے آئیں گی مولانا نے اس موقع پر جو ہے سیدھی بات کے لئے جہاں دعائیں کی اور سیدھی بات کی جو مختلف شعباجات میں کام ہو رہے ہیں اس کی سرحانہ بھی کی ہے اس موقع پر جناب مولانا مزمیل ندوی مولانا رزوان ندوی مولانا تیمور ندوی مولانا عصد ندوی صاحب اور بھی دیگر حضرات موجود تھے سیدھی بات جو ہے اور پورا ادارہ ان کی خدمت میں شکریہ کی کلمات پیش کرتا ہے بسم اللہ الحمدللہ صلات والسلام علی رسول اللہ من وعلاما بعد بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے فرزند جامعہ مولانا انسار عزیز ندوی کے سیدھی بات کے دفتر میں ہم لوگ یہاں موجود ہیں اور ہم کو جامعہی کا ایک فیض سمجھتے ہیں کہ جامعہ کے بانیان کی جو فکر تھی جامعہ کے اساتذہ کی جو تڑپ تھی کہ صحیح فکر اور صحیح تربیت صحیح موقع پر ہونی چاہیے اس کے لئے جو جدید سے جدید وسائل اپنائے جا سکتے ہیں اس کو ہم کیسے اختیار کر سکتے ہیں اس کی دعوت جامعہ کے ذمہ داروں اور اساتذہ نے ہمیشہ دی ہے اور اس کے لئے کوشہ بھی ہے تو یہ فکر یہ سیدھی بات بھی اسی کا ایک نمونہ ہے کہ وقت اور حالات کے تقادوں کو سامنے رکھ کر لوگوں کی کیسے رہبری کی جائے ان کو کیسے مصبت اور تعمیری سوچ دی جائے اور لوگوں کو صحیح حالات سے باخبر کیا جائے ان کے اندر حوصلہ کیسے پیدا کیا جائے مایوسی سے کیسے ان کو بچایا جائے اور حالات کے مطابق ایک مسلمان ہونے کے ناتے کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے ایک مسلمان کی حالات پر کس طرح سے نظر ہونی چاہیے ایک مسلمانوں کو حالات کا تجزیہ خبروں کا تجزیہ کس طرح سے کرنا چاہیے اس کا ایک نمونہ ماشاءاللہ سیدھی بات کے دریئے سے ہمارے مولانا انصار عزیز ندوی صاحب پیش کر رہے ہیں ہم ان کو اس پر مبارک بات بھی دیتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دریئے سے مزید خدمات لیں گے اور جس طرح سے سچائی دیانتداری اور پورے حوصلے اور حمد کے ساتھ اور جرت کے ساتھ صحیح خبریں اور صحیح تجزیات ملت تک پہنچانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں مزید اس میں وہ آگے بڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ رہے گی جب تک اخلاص کے ساتھ کام چلتا ہے اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ رہتی ہے اور اس طرح کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حالات زندگی سے لوگوں کو واقف کروانا جو وقت کی اہم ضرورت ہے اس وقت جو دشمنی کا ماحول ہے اور اپس میں ایک دوسرے سے دوری اور بیری پیدا ہو رہی ہے اپس میں جوڑنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی کافی ہے ابھی جیسے مہرانہ صاحب نے آیت تلاوت کی وَذْكُرُوا اِذْكُنتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو دنیا میں جو قومیں تھے آپس میں ایک دوسرے کی دشمن بنی ہوئی تھی ایک دوسرے کیوں مارنے مرنے پر تلے ہوئے تھے ایسے موقعیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت ایک نعمت بنی اور آپس میں سب کو جوڑنے کا امن اور انسانیت کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کا ایک ذریعہ بنی تھی آج کے ماحول میں بھی جب ایک دوسرے کی قوم غلط فہمیوں کی بنیاد پر دشمن بنی ہوئی ہے اور ایک دوسرے سے دوری ہوتی پیدا ہوتی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے خالی مسلمانوں کے لئے نے پوری دنیا کے لئے انسانیت کے لئے بلکہ جتنی بھی مخلوقات دنیا میں ہیں سب کے لئے رحمت کا سبب تھے سب کے لئے آپس میں جوڑنے کا سبب تھے سب کی حقوق کو ان تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب تھے ان کے مشن کو انشاءاللہ ہم عام کریں گے ان کے پیغام کو ان کے حالات زندگی کو لوگوں تک پہنچائیں گے ان سے واقفیت کروائیں گے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ وہی جو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کی جو قرآن نے تعبیر بیان کی ہے کہ آپس میں دلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے جوڑا تھا انشاءاللہ اس مشن کے ذریعے سے بھی اللہ تعالی ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑیں گے اور ہندستان کو ایک محبت کا گہوارہ بنائیں گے یہاں سے انشاءاللہ انسانیت کی ہوائیں چلے گی محبت اور امن کی ہوائیں چلے گی اور یہ انشاءاللہ یہ پروگرام جو یہاں سے شروع کیا جا چکا اور مزید اس میں ترقی کی جا رہی ہے انشاءاللہ اس میں سنگ محل ثابت ہوگا میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس مشن میں کامیام فرمائے اور سارے ملک کے لئے بلکہ پورے عالم کے لئے محبت اور امن اور انسانیت کو ایک جا کرنے کا اس کو ذریعہ بنائے اور ہمارے مولانا کی خاص طور پر اس میں اللہ تعالی مدد فرمائے جو لو بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں اللہ تعالی سب کی مدد فرمائے سب کو اخلاص کی دولت سے نوا دیں اور اپنی حفاظت اور امن و امان میں ان کو رکھیں آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين معزز مہمان علماء اکرام برادرم انسار عزیز ندوی صاحب اور سیدھی بات چینل کے جملہ استعاف آج کی یہ تقریب اس بات کی نمائندگی کر رہی ہے کہ مولانا انسار عزیز ندوی صرحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس وقت سے جاری کی ہوئے ہیں جب سے یہ چینل شروع ہوا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ذکر میرے حبیب کا پرگرام آج سیدھی بات کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے جس کی اب تک ایک سو چھبیس قسطیں نشر ہو چکی ہیں اور اس وقت واقع خندق چل رہا ہے غزم خندق اس وقت چل رہا ہے اس کے بعد فتح مکہ کا نمبر آنے والا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی فطرت میں بات شامل ہے کہ وہ عشق نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہیں میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے جو حال ستن سیرت رسول کے لئے وقف ہیں گزشتہ کچھ مہینوں میں اور گزشتہ شاید ایک سال پہلے انہوں نے جو سیرت کے لئے ٹلیچر کی تقسیم کا کام کیا ہے وہ بہت مبارک کام تھا میرے خیال سے اس کو مسلسل جاری رہنا چاہیے ایک وقت پر رسم کے طور پر ادا کرنے والا کام نہیں ہے بلکہ زندگی کا یہ ہمارا وظیفہ بننا چاہیے میں ایک مرتبہ پھر مولانا محترم امسار عزیز ندوی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہمارے معزز مہمانان جو اس وقت شریک محفیل ہیں ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ آج سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ایک تقریب کا حصہ بنے اور ایک بہت ہی اہم کتاب پرفیکٹ گائیڈ فور مینکائنڈ کا اجرہ فرمایا اور ساتھ ہی جو سیدھی بات کا فانڈیشن ہے اس کا بھی اجرہ فرمایا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان مخلصین کی مدد فرمائے اور خاص طور سے ایڈیٹر سیدھی بات مولانا انسار عزیز صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط فرمائے تاکہ یہ مشن چلتا رہے جاری رہے اور ساری انسانیت اس سے مستفید ہوتے رہے واختہ دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو